امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ نے جو پچھلے حروف میں نے آپ کو آٹھ سبق پڑھا ہے سولہ حروف بنتے ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر دیا ہوں گی تو آج ہم ان سولہ حروف کی نظم پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے چار حروف کی نظم پڑھی تھی ہونٹوں سے ہم نے چار ادا والی حروف والی نظم پڑھی تھی آج ہم انہیں حروف کو یعنی سولہ حروف کو نظم کی شکل میں پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں آپ اس کو پڑھیں گے اور اس پر محنت کریں گے جلدی ہی اس کو سیکھ جائیں گے تو یہ نظم شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لوگوں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونٹوں سے ہوں چار ادا ما با و فا زبان کی آگے سے نکلے ان بارہ حرفوں کی صدا یہ بارہ حروف زبان سے ادا ہو گئے اور چار حروف جائے وہ ہونٹوں سے ان سولہ حروف کی آج ہم نے نظم پڑھی ہے تو یہ میں یہاں جو حروف کر رہا ہوں یہ پہلی فنگر ہے یہاں ہم نے تین حروف کر رہا ہوں جب یہاں فنگر کو لے کر آ رہا ہوں تو یہ حروف موٹا پڑھا جاتا ہے یہاں پر ہم فنگر پڑھیں گے اس کا مقصد ہے کہ یہ حروف ہم نے موٹا کرنی ہے اس طریقے سے آپ یہ سیکھ لیں گے تو یہ آپ کو بتا بھی لے جائے گا کہ ہم نے یہاں جو فنگر کی ہوئی ہے یہ ہم باریک حروف کریں گے نرمی سے ادا کریں گے اور یہاں ہم آگے جب لے کر آ رہے ہیں تو یہ حروف موٹا پڑھا جائے گا اب پھر ایک مطلب میں آپ کو نظم پڑھ گا دکھاتا ہوں ہوتوں سے ہوں چار ادا م ب و ف زبان کی آگے سے نکلے ان باراں حرفوں کی صدا لے یہ بارہ حروف ہو گئے آپ اس کو پڑھیں اس کی بار پر پرکٹیس کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے وہ خائدہ ملے گا آپ قرآن اچھا پڑھ لیں گے مجھے اپنی دعا میں یاد دکھے گا السلام علیکم و حمد تب لائے گا مجھے اپنی دعا میں موسیقی